مگرین افراد میں زیادہ طور پر پایا جاتا ہے دیکھیں مگرین is more than a headache میڈیکل سائنسز کے مطابق اس کی چار سٹیجز ہیں پہلی سٹیجز کو ہم پروڈروم کہتے ہیں سیکنڈ سٹیجز آرہ followed by the ایکچول اٹیک جسے ہم اصل سر کا درد کہتے ہیں اور چھوتی سٹیجز جو ہے وہ پوسٹ روم ہے جو کہ پریڈروم ہوتا ہے یہ وہ سٹیج ہے جس کے اندر انسان کو کچھ دن یا چند گھنٹوں پہلے سردرد کی علامات آنا شروع جاتی ہیں جیسے کہ چڑچڑا فن بھوک کا بہت زیادہ یا کم لگنا نیم کی کمی کا ہونا یا مطلی کا محسوس ہونا ہے اس کے بعد آرہ کی سٹیج آتی ہے جو کہ ایسی سٹیج ہے جو کہ چند منٹ یا چند سیکنڈ پہلے ہوتی ہے اس کے اندر آنکھوں کے آگے روشنی کے دائرے یا چھلے آنا الٹی کا ہونا اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جانا یا جسم کی یہ کسی حصے یا ہاتھوں اور پیروں میں عجیب و غریب قسم کی سمسناہت کا محسوس ہونا ہے اس کے بعد جو تیسری سٹیج ہے وہ ایکچول سردرد ہے جس کو مریض کہتا ہے کہ یہ ایک شدید قسم کا سردرد ہوتا ہے اور مریض کا دل کرتا ہے وہ کسی اندھیرے کمرے اور خاموشی والی جگہ پہ چلا جائے اس کنڈیشن کو ہم سینسٹیویٹیوٹو لائٹ اور سینسٹیویٹو ساونڈ کہتے ہیں یہ سٹیج چار سے پہتر گھنٹے تک بلکہ بہت سی دفعہ اس سے بھی زیادہ چلتی ہے اس کے بعد کی جو سٹیج ہے اس کو ہم پوسٹ روپ کہتے ہیں پوسٹ روپ وہ سٹیج ہے جب سر کا درد تو ختم ہو جاتا ہے لیکن انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ نڈھال اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہا ہے اب مگرین کی ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں تو مگرین کی ٹریٹمنٹ کمپرومائز کرتی ہے دو سٹیپس پہ نمبر ون is the treatment of the migraine attack اور سیکنڈ جو ہے وہ migraine profile access ہے کہ ہم اس مگرین کی اٹیک کو فیوچر میں روکیں گے کیا سے تو مگرین کی اٹیک میں تو آج کل thanks to science ایسی میڈیسنز آ گئی ہیں جو مگرین کی اٹیک کو within minutes to hour stop کر دیتی ہیں لیکن ضروری بات یہ ہے کہ فیوچر میں یہ اٹیک نہ ہو تو اس کی لئے کیا کرنا ہے تو اس ٹریٹمنٹ کو مگرین پروفائل ایکسنز کہتے ہیں اور اس کا ڈیوریشن جو ہوتا ہے three to six months ہے اور اس کی کچھ specific medicines ہیں جس کا specific ڈیوریشن ہے اور یہ آپ کا مولد decide کرتا ہے کہ آپ کو کونسی medicines دینی ہے اور کتنے ڈیوریشن کیلئے دینی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں میں اس شہور کو بیدار کیا جائے کہ migraine is more than a headache اور اس کی تشکیص وقت پر ضروری ہے تاکہ اس کا علاج شروع کر دیا جائے اور اگر اس کا علاج وقت پر ہو جائے تو یہ ممکن ہے کہ انسان ایک نارمل زندگی بسر کر سکتا ہے